اعوذ باللہ منشتوانی رواشیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویوبرز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح حیر و آپیت سے ہوں گے ویوبرز آج کی اس امپورنٹرڈ ویڈیو میں میں آپ کو جون ملٹن کی ایک ایسی پوئیم کے بارے میں بتاؤں گا جسے تین ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے تھی پتر نام ہے اس پوئیم کا اس کی ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن اور امپورنٹرڈ امسی کیوز اور اس پوئیم میں استعمال ہونے والی امپورنٹرڈ ٹرمز اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو کائنزلی آپ لوگ نے اس ویڈیو کو ایک لمحے کے لیے بھی مس میں ہی کرنا اور ویڈیو کو آخر تک واج کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو لازمی سبکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ جا کے آل پہ لازمی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ویورز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں یہ پوئیم انیس سو ساٹھ میں لکھی گئی اور اس پوئیم کا مین دیم قسمت اور اس کے علاوہ کام ہے تو ویورز اب نیکسٹ امسی کیوز میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ امسی کیوز ہیں جی جون ملٹن کی بائیوگرافی کی متعلق وہ نو جسمبر سولہ سو آٹھ میں پیدا ہوئے آٹھ نومبر سولہ سو چھوہتر میں پہت ہوئے اور بلائنڈنس کا شکار سولہ سو چاس میں ہوئے اور اپک پوئیم کے فاؤنڈر بھی کہا جاتا ہے لونگ نریٹیو پوئیم اس کالڈ اپک پوئیم تو ویورز نیکسٹ فیمس پوئیم جانسی ہے پیراڈائز لوٹ اپک پوئیم ایسی پوئیم ہوتی ہے جو کہ لمبی ہوتی ہے ویورز اب نیکسٹ میں آپ کو سمری آف دا پوئیم بتانے کی کوشش کرتا ہوں ویورز آپ نے گھوڑ سے اس پوئیم کی سمری کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں اس نظم میں شائر نے ہمیں قسمت اور کام کے درمیان گہرے تعلق کو بیان کیا ہے اس نے اپنی مثال اس نظم میں دی کہ قسمت میں جب اس کی زندگی میں روشنی آنکھوں کی چلی گئی تو اس کی قسمت نے اس سے کون سا کام لیا اب وہ اس نظم کے ذریعے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ خدا انسان سے وہی کام لیتا ہے جس کے لیے وہ اہل ہوتا ہے جس کے لیے وہ حقدار ہوتا ہے خدا انسان سے کبھی بھی ایسا کام نہیں لیتے جسے انسان آسانی سے سرانجام نہ دے سکے اب ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ خدا کی نمتوں کا انسان کو ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے چاہے جتنی مرضی مشکل انسان پر آجائے جتنی مرضی مشکلات مصیبتیں انسان پر آجائے لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ان مشکلات کا ثابت قدمی کے ساتھ سامنا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دھور کر سکے اور ساتھ ہی وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان بے وفا ہے ناشکرہ ہے انسان کے پاس اتنی نمتیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی جب اس پر ایک مصیبت آجائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں خربوں جو انسی نمتیں ہیں یعنی خدا کی لاکھوں خربیں نمتیں ہیں ان کو نظرانداد کر دیتا ہے اور خدا سے شکوے شکایات شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں آخر پہ کہ انسان کو اپنی زندگی سے مطمئن ہونا چاہیے پرسکون رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تانکہ اللہ تعالیٰ اس کی جتنی بھی مشکلات اور ازمائشیں ہیں اور جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو کم کر سکیں تو ویبرس اور ساتھ پہ آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ انسان پر اللہ تعالیٰ صرف اتنی ہی ذمہ داریاں اور اتنی ہی مصیبتیں ڈالتے ہیں جتنی کہ وہ آسانی کے ساتھ ان مصیبتوں کو برداشت کر سکیں اور ذمہ داریاں کو مکمل کر سکیں مکمل اور اچھے طریقے سے سرانجام دے سکیں ویبرس یہ تھی اس پوئیم کی سمری میں امید کرتا ہوں آپ کو سمری اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی اب ویورس نیکسٹ اس پوئیم کی ٹرانسلیشن کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تائنسلی آپ لوگوں نے اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کیجئے گا فرسٹ سٹینزا میں آپ کو بتاتا چلوں اس پوئیم کے دو سٹینزیں ہیں لیکن میں نے آپ کو واضح الفاظ میں دکھانے کے لئے تین سٹینزوں میں تقسیم کی ہے اگر آپ سے پوچھ لے تو آپ نے دو سٹینزیں بتانے ہیں کتنے دو اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جب میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ کیسے میری زندگی یعنی میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی لائٹ لائٹ کہتے ہیں روشنی کو اب لائٹ سے مراد زندگی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی میری زندگی سے یا میری آنکھوں کی روشنی چلی گی ٹھیک ہے میری زندگی سے میری آنکھوں کی روشنی چلی گی ویورس نیکسٹ ایڑا ایڑا کہتے ہیں دور زمانے کو خواف مائی ڈیس ان دارک ڈارک کہتے ہیں دیرے کو ورلڈ کہتے ہیں دنیا کو میری آدھی عمر ہونے سے پہلے اس ہندیری اور پھیلی ہوئی دنیا میں ٹیلنٹ کہتے ہیں صلاحیت کو ہائیڈ کہتے ہیں چھپانا دیت کہتے ہیں موت کو اور وہ جو ایک صلاحیت جو مجھ میں ہے جس سے چھپانے چھپانا میرے لیے ایسے ہے جیسے کہ موت کا وقت ہے لگیج پید مائی یوسلس وہ میرے اندر تو ہے کیا وہ میرے اندر ہے وہ صلاحیت اگرچہ میری روح ابھی بھی جھکی ہوئی ہے یا مجبور ہے اور میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اور انہیں اور انہیں میری زندگی یعنی روح بتانا چاہتی ہے کسے یعنی اللہ تعالیٰ کو یا خدا کو کہ میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس کے احکامات کی پیروی کرنا چاہتا ہوں پیوپرٹس اس سٹینزے میں شاعر ہمیں کہتا ہے کہ میری زندگی جونسی ہے وہ آنکھوں یعنی میری جونسی آنکھیں ہیں اس کی روشنی ختم ہو چکی ہے اور جب روشنی ختم ہوئی تو تب میری آدھی عمر بھی نہیں گزری تھی اور وہ ساتھ ہی کہتا ہے کہ ایک صلاحیت ہے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں وہ صلاحیت کیا ہے جی میں پویشری کا شکین ہوں یعنی لکھنے کا شکین ہوں اور وہ لکھنا میرا ایک ایسا فن ہے اگر میں اسے چھوڑ دوں یعنی وہ اندہ تو ہو چکا ہے لیکن اگر وہ چھوڑ دے لکھنا تو اس کے لیے ایسے ہے جیسے کہ موت کا وقت تقریب ہو چکا ہے یعنی وہ اتنا بڑا آشیکل پویشری کا نیکسٹ سٹینزہ میں وہ کہتا ہے سٹینزہ نمبر ٹو ٹرو آکاؤنٹ ٹرو آکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے جی جوٹا نہ سمجھنا یہاں پر معنی ہے لیس ہی ریٹرننگ چائٹ چائٹ کا مطلب ہے مزاق تاں کہ وہ مجھے جوٹا نہ سمجھے اور میرا مزاق نہ بنائے دوتھ گوڈ اگزیکٹ ڈے لیبر لائٹ ڈی نائٹ اور ساتھ ہی کہتا ہے جی کہ وہ مجھے کام وہ مجھ سے ایسا کام لینا چاہتا ہے جو کہ میں جس کے لیے مجھے ان کی ضرورت ہے وہ مجھ سے ایسا کام لینا چاہتا ہے اور مجھ سے وہ خدا کی عبادت والا کام لینا چاہتا ہے آئی فاؤنڈلی آسک آئی فاؤنڈلی فاؤنڈلی کہتے ہیں جی بے وکوفی سے میں نے بے وکوفی سے پوچھا بٹ پیٹنس لیکن سبر ٹو پریونٹ اور رک گیا میں نے بے وکوفی سے ہر سوال پوچھا دا ڈیٹ مرمر سون ریپلائز کوڈ دوتھ نوٹ نیج اور ساتھ ہی بڑے خیالات سے جواب دیا کہ خدا کو میری کسی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ایدھر مین مورک اور ہز کیفٹ کو بیسٹ جو کبھی انسان کو نیمتیں عطا کی ان کے ان کے کام کی یعنی کہ انسان کو جونسی نیمتیں اللہ تعالی نے عطا کی خدا نے عطا کی ان نیمتوں کے برابس انسان جونسا اللہ تعالی کی یعنی خدا کی عبادت کرتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اب وہ کہہ رہا ہے اس سسٹینزہ میں کہ یہ جونسا انسان ہے ٹھیک ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا تو حقیقت بات یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی عبادت کر کے یعنی خدا کی عبادت کر کے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا یہ تھا جی سیکنڈ سٹینزہ کی تشریح اب اس پوئیم کی تیسرے سٹینزہ کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ نائنٹ سے لے کر ایم ای انگلیش تک اور آئی ایس ایس بی سے لے کر پی پی ایس ای تک اون لائن کلاسیز کا آغاز کی ہے جو سٹوڈنٹ انٹرسٹیڈ ہیں وہ میرے ویڈیو نمبر پر آپ نے اس ویڈیو کے لینک کو شیئر کرنا ہے اور سبکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کے بٹن پر جا کے آر پر لازمی کلک کرنا ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ مجھے فل سپورٹ کریں گے کیونکہ میں آپ کے لئے بہت محنت سے ویڈیوز بناتا ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ جن سٹوڈنٹ کو نائنٹ سے لے کر ایم ای انگلیش تک نورس کی ضرورت ہے وہ میرے ورس اپ نمبر پر راپتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ان کو مناسب قیمت پر نورس بھی تہم کر دوں گا تو میں امید کرتا ہوں تمہارم سٹوڈنٹ مجھے فل سپورٹ کریں گے نیفٹ تھرڈ سٹینزا کی طرف چلتے ہیں ویر ہیس میلٹ یک دی سرائز ہیم بیٹ ہیس سٹیٹ اور جو لوگ ان کا کہنا مانتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتے ہیں اور جب ہیس سٹیٹ کینگ لے تھاؤزنڈ ایٹ ہیس بیڈنگ سپیٹ اور جب کہ وہ اپنے ماننے والوں کو بلاتے ہیں وہ حاضیر ہو جاتے ہیں ان پوست اور لینڈ اینڈ اوشن ویڈاوٹ ریسٹ یعنی وہ کتنی بھی زمین اور سمندر کے پار ہوں وہ بغیر تھکے اور رکے اللہ تعالیٰ کے حکم حکم کے مطابق وہاں پہنچ جاتے ہیں دے آل سو سرائیو اونلی سٹینڈ اینڈ ویٹ اور وہ لوگ جو خدا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں اب اس سٹینزے میں شاید ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں چاہے وہ دنیا کے جس مرضی کونے پر ہوں لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا کسی مقام پر تو وہ سمندر کے پار ہو یا سہرہ کے پار ہو یا جذر بھی ہو وہ اس رستے پر اپنا سفر اختیار کر لیتے ہیں یعنی جس جگہ پر اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ اچھے ہیں اس سٹینزے میں شاعر ان لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ لوگ سب سے اچھے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے یعنی خدا کے نیک بندے اور برگزیدہ بندے ہوتی ہیں میں امید کرتا ہوں اس سٹینزے کی بھی آپ کو اچھے طریقے سے میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی نیکسٹ میں آپ کو اس پوئیم کے متعلق سٹینزہ یعنی ٹنمز اس سٹینزے میں یعنی پوری پوئیم میں جتنے بھی ٹنمز اسمال ہوئی وہ اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو کائیجلی آپ نے ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے اور ویڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو لازمی سبکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ جا کے آل پہ لازمی پریس کیجئے گا تانکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں نیکسٹ یہ آپ سٹینزہ دیکھ سکتے ہیں جی سٹینزے میں استعمال ہونے والی use of term on his blindness یعنی اس پوئن میں استعمال ہونے والی تقنیق یا term یا اصلاحات کون کون تھی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ہر شائع کی اصلاحات الگ الگ ہوتی ہیں use of illustration کا استعمال line number illustration ایسے کہ الفاظ کو کہتے ہیں جو کہ ایک لائن میں سیم الفاظ ہوں مطلب line number 7 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیم الفاظ ہیں اس سے illustration کہہ سکتے ہیں باقی بھی الفاظ یہ ہیں use of ambic pentameter کا استعمال کیا گیا اور یہ آپ critical application میں لکھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کا لازمی لائک کیجئے گا ملتے ہیں اس طرح کی next informative ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خاص کیا رکھئے گیا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان پا اندہ باد پاکستان